اسلام علیکم ای ون ویلکم بیک تو میرے چینل فوڈ سیکرٹ ڈائری میرے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ رہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ریسپی اس وقت پر ملتی رہیں آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیں ایک مزیدار ریسپی جو کہ بہت ہی کوئی کرنیسی ہے سو آج کی ہماری ریسپی ہے بریڈ سینویچ کا بار تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سو سب سے پہلے میں چکن فیلنگ تیار گاؤں گی جس کے لیے ہمیں چاہیے نمک حضب زہورت ٹککہ مسالہ ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون آف سویا سوس بان لیس چکن آباؤٹ خاف کے جی سو آب ہم اپنی چکن کو بوائل کر لیں گے چکن بوائل کرنے کے لیے ہمیں ایک پوٹ میں چکن ڈال لیں ہوگی دین نمک ٹککہ مسالہ اینڈ سویا سوس ڈال لیں گے دو گلاس پانی میں چکن کو بوائل کریں گے چکن کو ہلکا سے ہلا دیں گے تاکہ ہمارے سائے مسالے مکس ہو جائیں نو سی کے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم چکن کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانے خوشک ہو جائے اور اچھی تانسے گل جائے نو سی ہماری بوائل چکن تیار ہے اب ہم اس کو شریٹ کرنے گے سو اب ہم چلتے ہیں اپنے سینوچ کباب کی طرف سو ہمیں سینوچ کباب تلیے چاہیے شریٹ ٹکن جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا آدھا کھانے کا چمچ کالی میرچ نمک ہز بیزائی کا شریٹ چیز میں نے یہاں پر چیڈر اور موزیریلا دونے ہی اس کی ہیں آپ کو اسی بھی کر سکتے ہیں شیملا میرچ کیوگز میں کٹی ہوئی پیاز رنگز میں کٹے ہوئے انڈے میں نے لیا کوٹنگ کے لیے اور میں نے یہاں ڈان بریڈ یوز کیا آپ کو اس بھی بریڈ یوز کر سکتے ہیں آپ تمام عزت کی کونٹیٹی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کوٹنگ تیار کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ایک بول میں انڈے چاہیے جس میں ہم شامل کریں گے کالی میرچ اور نمک پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہمیں بریڈ کا سلائس لیں گے اس کو کسی بھی برطن یا کٹے کی مدد سے سرکل شیپ میں کٹ کر لیں گے میں نے گلاس کیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہماری بریڈ کٹ ہو گئی ہے اب ہم اسی طرح اپنی باقی بریڈ کو بھی کٹ کر لیں گے آپ لوگ سینڈوچ کواب میں اپنی مرزی سے اپنی پسند کی بھی فلنگ ایڈ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم اپنے سلائس پہ چکن سپریڈ کریں گے پہلے ہمارے سینڈوچ کباب کوٹنگ کے لیے تیار ہیں اب ہمارے سینڈوچ کباب کوٹنگ کے لیے تیار ہیں اب ہم اپنے سینڈوچ کباب ایگ میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد زیادہ دیر تک نہیں رکھنا کیونکہ بریڈ سوفٹ ہو جاتی ہے اب ایک پین میں تھوڑا سو آئل ڈال کر اس کو گرم کریں گے اب ہم اپنے سینڈوچ کباب کو فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک سینڈوچ کی سیڈز بھی فرائے کرنی ہے تاکہ انڈر اچھی طرح سے پک جائے نہ اسی کہ اب ایک خوبصورت سا کلر آ گیا ہے سو اب ہمارے کباب تیار ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی رہی ہوگی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک شیئر کمنٹ آن مائی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ ملکات ہوتی ہے شکریہ ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ